لیکن اب جو نئی کنٹروورسی پاکستانی کمیشن کے پیج کے اوپر پاکستان اور بنگلہ دیش کا فلائگ اکٹا کر کے لگایا گیا تھا اوفیشل پیج کے اوپر اس کے اوپر وہاں کی فورنڈ منسٹری نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا یا پسند نہیں ہے پچاس سال ہونے کو ہے لیکن سارے لوگوں نے لوگ کہتے ہیں یہاں بانگلہ دیش ہی اچھا تھا جو ہم سے لہدہ ہو گیا آج وہ ترقی تو کر رہے ہیں تو دیکھا پورا ویڈیو تھوڑا سسکیپ کر کے آپ ویڈیو آگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان بنگلہ دیش کا ایک فلائگ ساتھ میں آیا ہے پاکستان ایمبیسی کے فیس بک اکاؤنٹ میں پاکستان کی بانگلہ دیش کی ایمبیسی تھی یہ اور یہ فلائگ جیسے ہی ساتھ میں آیا اس کا کافی برودھ ہونے لگا پاکستان کو یہ فلائگ ہٹانا پڑا پاکستان کی مطلب ایمبیسی کو یہ فلائگ ہٹانا پڑا اور بانگلہ دیش کی گورنمنٹ کو اچھا نہیں لگائی ہے اور وہاں کے لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگا تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان مطلب اپنا فلائگ بانگلہ دیش کے ساتھ لگا بھی نہیں سکتا اس طریقے کی ہیٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بانگلہ دیس کے لوگ بانگلہ دیس کے لوگ بھارت سے پیار کرتے ہیں میں ویڈیو کے لازٹ میں بتاؤں گا اس کا مطلب ایسا کیوں نہیں ہے بانگلہ دیس کی گورنمنٹ حالانکہ بھارت کو کافی سپورٹ کرتی بھارت کی گورنمنٹ بھی بانگلہ دیس کو سپورٹ کرتی لیکن اُلٹا ہے پورا سین لوگوں کے اندر وہ پیار نہیں ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیڈیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے آپ کو نئی کنٹروورسی ہے پاکستان کمیشن کے پیج کے اوپر پاکستان اور بنگلہ دیش کا فلائگ اکٹا کر کے لگایا گیا تھا اوفیشل پیج کے اوپر اس کے اوپر وہاں کی فورن منسٹری نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا یا پسند نہیں ہے پچاس سال ہونے کو ہے لیکن یہ تعلقات زیادہ ڈاؤن اور کم ہی آپ دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جو وہاں پہ بستے ہیں بلکل ان کا ایک اپنا الگ ملک ہے پاکستان اس کو ریکنائز کیا ہے پاکستان یقینا پاکستان سے الگ ہوا پاکستان نے اس کو ریکنائز کیا بنگلہ دیش کے دارہ رکومنڈ ڈاکا میں یعنی کیپیٹل آف بنگلہ دیش ڈاکا میں قائم جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس نے بنگلہ دیش کی وزارت خارج آئی یعنی فورنگ منسٹر کی درخواست پر اپنے فیس بک پیج سے بنگلہ دیش کی پرچم کے ساتھ پاکستان پرچم والی تصویر جو ہے پکچر وہ ہٹا دیئے اچھا یہ اصل ایشو ہوا کیا بنگلہ دیش اور پاکستان کا مشترکہ فرچم جو فلیگ ہے اکیس جولائی کو یعنی ٹوئنٹی فرسٹ آف جولائی کو فیس بک پیج کی کور فوٹو کے طور پر لگایا گیا تھا اس کے بعد بنگلہ دیش میں کئی تنظیموں نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو بنگلہ دیش کی جو فورنگ منسٹری ہے انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن سے پکچر ہٹانے کی درخواست کی بنگلہ دیش کے جو فورنگ منسٹر ایک کے عبد المومن صاحب ہیں انہوں نے اتوار کو ڈاکا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا اس لیے ہم نے آپ سے اسے ہٹانے کو کہا میں کہوں گا کہ وہ ابھی بھی آفٹر فیفٹی یئرز وہ پاکستان سے کافی جسے کہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے اور کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ انڈین انفلوینس ہے کوئی کہتے ہیں فلا انفلوینس ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی کا انفلوینس نہ سہی لیکن ان کے دلوں میں وہ چیز ابھی تک انہوں نے زندہ رکھی ہے بھئی یہ ہماری توہین کر دی تو ہمارے جنڈے کی توہین کر دی جب پاکستان کا فلاگ اگر جسے کہتے ہیں کہ شربنگلہ سٹریڈیم میں لگا ہوا ہے تو یہ ہماری جذبات میں جروع ہو رہے ہیں آچھا یہ تو پھر اگر پاکستان اندوستان کا وزٹ کرتا رہا ہے یا پہلے کرتا رہا وہاں ان کے جنڈے لگے ہو تو وہ کہیں گے اچھا ان کے ساتھ تو ہماری اس طرح کے ہمارے ملک سے الگ ہو کے یہ لوگ گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ اب یہ لوگ وہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو بنگلہ دیش بھی پاکستان الگ ہوا اور اس کے بعد بنگلہ دیش بنا یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں ایک بات کر رہا اگر اگر چیزوں کو لینا چروع کیا جائے تو اور بہت سارے لوگوں نے اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں فیس بوک ٹویٹر پہ جائیں تو آپ کو یہ لفظ ملیں گے لوگ کہتے ہیں یار بنگلہ دیش ہی اچھا تھا جو ہم سے لیدہ ہو گیا آج وہ ترقی تو کر رہے ہیں نا اور ہم تو دیکھو یہ اپنے جو سیاستدان ہیں ان کی جو لڑائیوں میں ہم جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور جب یہ نئی حکومت آئی تو اسٹیبلشمنٹ میں اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کہا کرتے تھے کہ یار اچھی خبریں دیا کریں میں میڈیا سے کہوں گا اچھی خبریں دیں اور جاری بات ہے ہر ملک چاہتا ہے ہر ادارہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور ان کے ملک کے اندر اچھی خبریں ہیں لیکن آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آج میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر ہر بندے کی فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے بجلی کے بلوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر گھر میں تقریباً آٹھ آٹھ ہزار پہ جو ہے وہ مجھے بھی آیا ہوا ہے گھر کا بل تو اس میں لکھا ہوا ہے جی آٹھ ہزار پہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی گورنمنٹ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گیس کی قیمتیں ایٹی ٹو پرشنر بڑھائے گا ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز میں تو ایکسپورٹ کٹا دیسا ہوا نہیں ایکسپورٹ تو ہونی کوئی نہیں ہے اور ہم جو ہیں وہ اس وقت جو پاکستان کی ساری اشرافیہ وہ لڑ رہی ہے پاکستان کی اشرافیہ طاقت کے حصول کے لیے لڑ رہی ہے اور جو آپ کا جو گولڈ ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تول ہے اس وقت ایک لاکھ فورٹی ایٹھ تھوزنڈ روپیز کے قریب جو آپ کا تولہ جو آپ کا تولہ جو ہے وہ سونا ہو چکا ہے یہ ہے آپ کی پوزیشن اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے اس کو کوئی احساس ہو کہ ہم نے کیا کرنے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی الہیدہ ورڈکس دے رہی ہے میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ جو اس وقت ایک مطلب لانجلی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایوریج تنخواہ کتنی ہے انہوں نے کہا جی پندرہ زار پہ چیسے ڈالر پہ بن دی ہے سکسٹی سکس ڈالر پہ لوگ مہینہ گزارہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے دنیا کو ہم نے بتایا جی کہ ہم تو بڑے جی وہ دو سو پچیس ملین کی وادی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے ایک بندہ پاکستانی جو وہ تری پوائنٹ ٹو ڈالر اے ڈے پہ گزارہ کر رہے ہیں پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ میں پہلی بتا چکوں کہ ٹونٹی ون پانٹ ٹری پرشنٹ پہ گورنمنٹ نے آج فیصلہ کی ہے کہ جبکہ لڑائیاں ہو رہی ہیں آج گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اور اداروں کی سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں گیرہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا بائی کارٹ کر دیا اور انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ جو ججز ہیں وہ بائیس ہیں انہوں نے کہا یہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ جو بینچ ہے یہ بک ہے یہ مطلب جس طرح وقت میں میچ فکس ہوتا ہے لوگ اب کہہ رہے ہیں بینچ فکس ہے تو اداروں پہ اعتماد کو دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد دیکھ لیں اکانومی کے اوپر اعتماد دیکھیں لیکن کوئی بندہ سلوشن کی بات نہیں کر رہا ڈالر ٹو ٹو ٹھرڈی ٹری پہ آج کی پوزیشن ہے جس ایک دن آج کی یہ کہ تو ایک بہت بڑا تفان ہے جو آ چکے ہیں تفان آ نہیں رہا تفان آ چکے ہیں اب اس تفان سے ہم نے کیسے جو ہے وہ جان چھوڑانی ہے یہ کوئی کسی کو نہیں پتا اور ہمارے ادارے ہر روز ہمیں ادارے ہر روز ہمیں جو ہے وہ تفان میں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں اور ان کا کیا ہے وہی باتیں ہیں انہوں نے جو سب نے باہر چلے جانا اب ذاری بات ہے جب یہ سارے لوگ باہر چلے جائیں گے تو عوام کا کیا ہوگا عوام لوگوں نے کیا کرنا ہے ان ٹینکوں کا لوگوں نے کیا کرنا ہے ان بندوقوں کا لوگوں نے کیا کرنا ہے ان بیلڈنگز کا اگر یہ بیلڈنگ لوگوں کو روٹیاں نہیں کھلا سکتے تو یہ بہت بڑا crisis ہے جس کا پاکستان جسے آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ اس میں پھس چکے ہوئے ہیں اور ہمیں باہر سے نہیں کوئی امید نہیں ہے گورنمنٹ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے سارے assets جو ہیں جو majority of the assets ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اور جو لوگوں میں پیسہ دیں گے وہ کہہ لیں گے ٹھیک ہے جو آپ کی state owned companies آپ دے دیں ہمیں سو بنگلہ دیشی ہم سے اچھا رہ گیا ہم تو پیچھے رہ گئے اور ہمیں یہ نارل مار رہے تھے ہمارے سامنے ہم یہ اس کو ایسین ٹائگر بنایں گے ہسی تو اٹنا لینج کر رہا ہوں گے ہسی تو اٹنا لینج کر رہا ہوں گے تو دیتہ ازانو پٹھاتے سا ہے نا تو یہ جو فیکٹر ہے کہ جی وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور اب وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے اور خاص طور پر یہ جو political stability جس طرح نے عمران خان نے خود کہا ہے کہ ہم نے bill پاس کرانے ہو جاتے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے بانگلہ دیس کے اوفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے وہ فلیگ ہٹایا گیا میں نے اس فلیگ کی پکچرز بھی ڈالی تھی سٹارٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانٹروورسی کے بارے میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں نیوز گیوگل پر آپ ڈالیں گے ہنڈی میں بھی آپ کو مل جائے گا تو اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں بانگلہ دیس پاکستان حال ہی میں کچھ دن پہلے میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیا تھے جس میں بانگلہ دیس آئی تھی پاکستان کی گرکے ٹیم اور اس دوران بانگلہ دیس میں کچھ بانگلہ دیس کے لوگ بانگلہ دیس کے لوگ نکلے پاکستان کی جرسی پہن کر سپورٹ کرنے کے لئے ان کو نالوں میں پھینکا گیا ان کو پیٹا گیا بانگلہ دیس کے لوگوں کے دوران بعد میں پتا چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوفیشیل طور پر پاکستان نے بولا تھا کہ وہ ان کو لے جائیں گے بیہاری مسلم بیہاری مسلم کا مطلب جو لوگ بیہار سے آئے تھے وہ بیسٹ پاکستان نہیں پہنچ پائے ایسٹ پاکستان پہنچ گئے لیکن بعد میں پتا چلا وہاں کارتا کلچر ان کے جیسا ہے نہ لینگ بیچ لیکن پھر وہاں سے وہ پہنچ ہی نہیں پائے کبھی بیسٹ پاکستان حالانکہ بہت سارے تو دیفنیٹلی باپس انڈیا آ گئے ہوں گے آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی آ سکتے ہیں ابھی بورڈر بن گئی اس کے بعد تو اس ٹائم پہ تو دیفنیٹلی آ گئے ہوں گے تو یہ وہ لوگ تھے تو آپ سمجھ سکتے ہو تو ان لوگوں کو کافی بہت برا پیٹا گیا تھا اور بہت ہی مطلب ان کے ساتھ بہت درویہار کیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں بانگلہ دیس کے لوگ بھارت کے پرتی کیسا نظرے رکھتے ہیں آپ مانے نہ مانے سوشل میڈیا جو لوگ بانگالی سمجھتے ہیں جو لوگ بانگلہ دیس کے لوگوں کو جانتے ہیں بانگالی سمجھتے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں بانگلہ دیس کے لوگ بھارت کو لے کر بھی بہت جیادہ نگیٹیو روائیہ رکھتے ہیں یہ میں نے observe کیا ہے یہ بہت جیادہ میں نے observe کیا ہے اس پیس لیے آپ جانتے ہو آپ مسلم کنٹری ہے کافروں کے پرتی کیسا روائیہ رکھے گی بانگلہ دیس میں اچھے کہہ سے نمبر میں کافر رہتے ہیں پاکستان میں تو کافر نام ماتر کے بچے ہیں تو بانگلہ دیس میں کافروں کے ساتھ کیسا بھی اور ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو سب کچھ پتا ہے درگہ پندالوں میں کس طریقے سے حملے ہوتے ہیں اگر آس پاس کی دیکھی جائے کنٹری جو بھارت کو لے کر بہت positive روائیہ رکھتی ہے تو وہ کیوال افغانستان ہے افغانستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پر میں نے جتنا بھی conversation کیا وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں بانگلہ دیس کی گبرمنٹ بھارت کی گبرمنٹ بہت اچھے رسطے ہیں بیسٹ ہیں بیسٹ بہت اچھے رسطے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بانگلہ دیس کے لوگ کس طریقے کا روائیہ رکھنے بھارت کو لے کر ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیس شنال کو سبسکرائب